تو کہانی کی شروعات میں ہمیں مائرہ نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ہزبند کے ساتھ اچھی جندگی گزار رہی ہوتی ہے ان کی ایک بھانجی ہوتی ہے جس کا نام وانیا تھا اور ان دونوں نے اسے اڈاپٹ کیا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے وانیا کے پیرنٹس کی عجیب طریقے سے موت ہو گئی تھی مائرہ اور ایڈن وانیا کو بہت پیار کرتے تھے لیکن وہ اب بھی اپنی ماں کو بہت مس کرتی تھی اور ہمیشہ اداس رہتی تھی ایڈن کی ایک ٹائ پیکٹری تھی جہاں وہ زیادہ تر ڈال بنا کر بیستا تھا کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک ڈال بنای تھی جس کا نام سیبرینہ تھا اور اے ڈال بچے بہت شوک سے خرید رہے تھے ایڈن نے اپنی بیوی مائرہ کے لیے باقی سیبرینہ ڈال سے بڑی ایک الگ ہی ڈال بنائی تھی جو کہ بہت اچھی تھی مائرہ کو ایڈن کا دیا ہوا اے توفہ بہت پسند آتا ہے اگلے سین میں ہمیں وانیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے سکول میں ہوتی ہے وہاں اس کا ایک دوست چارلی چارلی گیم کھیل رہا ہوتا ہے اس بچے کا نام ڈیٹو تھا اور وہ چارلی چارلی گیم کی مدد سے اپنی گرینڈ مدر کے آتما کو اصلی دنیا میں بلا رہا تھا وانیا کو اس اب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا ڈیٹو وانیا کو بتاتا ہے کہ اس گیم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو پرارتھنا کرنی ہوتی ہے تاکہ اس گیم میں بلائی گئی آتما واپس جا سکے ڈیٹو وانیا کو آئی او ایس اپ کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس کی مدد سے آتما کو دونڈ کر دیکھا جا سکتا تھا وانیا چارلی چارلی گیم کے بورٹ کو ڈیٹو سے لے لیتی ہے اس کے بعد وانیا چارلی چارلی گیم کے مدد سے اپنی ماں کے آتما کو اس دنیا میں بلا رہی ہوتی ہے تب ہی وانیا کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں کے آتما اصلی دنیا میں آ چکی ہے اور وہ آئی او ایس اپ اس آتما کو دوننے لگتا ہے ظاہر ہے کہ یہ آپ جھوٹا ہے اور وانیا کو اپنی ماں کے بجائے اپنی آنٹ مائرہ دکھائی دیتی ہے مائرہ وانیا کو اس کے روم میں سلا دیتی ہے اور سونے سے پہلے اس سے سیبرین اڈال بھی دیتی ہے جب وانیا سو رہی ہوتی ہے تب ہم سیبرین اڈال کے آنکھوں کو ہلتا ہوا دیکھتے ہیں مطلب چارلی چارلی گیم سے واقعی کوئی آتما آئی ہوئی تھی اور اب وہ سیبرین اڈال کے اندر تھی اگلے دن ہم سیبرین اڈال کو گھر میں اپنے آپ ہی جگہ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر مائرہ ڈر جاتی ہے رات کو جب وانیا دوبارہ سے اس آئی او ایس ایپ کو استعمال کرتی ہے تو اسے کوئی آتما نظر آتی ہے جو اصل میں ایک پتلا تھا پھر تب ہی کوئی آتما وانیا کو علماری میں کھیچ لیتی ہے وانیا یہ بات صبح اپنے آنٹ کو بتاتی ہے اور مائرہ وانیا کو سمجھاتی ہے کہ اس کی ماں اندنی اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن اندنی وہاں موجود ہوتی ہے اگلی رات مائرہ کو اپنے گھر میں اندنی دیکھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے اندنی ایک شیطان میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مائرہ کو مارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے مائرہ چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اے آواز سن کر ایڈن بھی وہاں پر آ جاتا ہے اے شیطان ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے اور اے شیطان کسی طرح بھی ان کو جانے نہیں دیتا لیکن یہ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ جان گئے تھے کہ ان کے گھر میں کسی طرح کا شیطان ہے تو لوگ پیرانورمل ایکسپرٹ سے ملنے جاتے ہیں جن کا نام لارا اور ایناٹ تھا جو کہ ہزبنڈ وائپ ہوتے ہیں تو ایکسپرٹ جلدی سے ان کے گھر جاتے ہیں اور وہاں چارلی چارلی گیم کی مدد سے اندنی کو واپس اس کی دنیا میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دوران چارلی چارلی گیم کے بورڈ کو اپنے آپ ہی آگ لگ جاتی اور وہ جلنے لگتا ہے اور گھر کی لائٹ بھی چلی جاتی ہے اندرے میں اے شیطان وانیہ کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے اور وانیہ لارا پر حملہ کر دیتی ہے تاکہ وہ یہ سب نہ کریں لارا کسی طرح سے اس حملے سے بستے ہوئے وانیہ کے باڈی سے اس شیطان کو باہر نکال لیتی ہے لیکن اے شیطان اب آزاد ہو کر ان سب پر حملہ کر دیتا ہے یہاں ان سب کے درمیان بہت ہاتھا پائی ہوتی ہے اور لارا کسی طرح اس شیطان کو اسی گھر میں بند کر دیتی ہے لارا سے گلتی اے ہو جاتی ہے کہ وہ سیبرینڈول کو بھی اپنے ساتھ ہی باہر لے آتی ہے اور اے شیطان اسی ڈول میں آ کر ان کے ساتھ باہر آ جاتا ہے لارا اس شیطان کو پہچان لیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اے شیطان کا نام بھاگ گیا ہے اور اے کوئی معمولی آتما نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا بچہ ہے اور اے بہت زیادہ پاورپل ہے یہی ہمیں واننے کے ماتا پتا کے موت کے بارے میں پتا چلتا ہے اور لارا بتاتی ہے کہ واننے کے ماں اندنی کو بھاگ گیا نے ایوش میں کر لیا تھا اور اسی نے ہی واننے کے پھادر کو بھی مارا تھا لارا اور رینارڈ دونوں نے مل کر کسی طرح بھاگ گیا کو اس کی دنیا میں بھیجا تھا لیکن اسی دوران اندنی کی بھی موت ہو گئی تھی واننے نے چارلی چارلی گیم کی مدد سے اندنی کو واپس بلایا تھا تو بھاگ گیا کا شیطان ہماری دنیا میں واپس آ گیا تھا بھاگ گیا کو مارنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ لارا بھاگ گیا کو اس کے واسطے ایک روپ میں ویراست میں ملے کھنجر سے مارے جس کھنجر کو بھاگ گیا کو مارنے کے لئے ہی بنایا گیا تھا ایک کھنجر فیلال رینارڈ کے پاس تھا رینارڈ کو ایک کھنجر کئی سال پہلے ایک گفہ میں ملا تھا جہاں اس کھنجر کو خود شیطان کے ذریعے چھپایا گیا تھا اگلے دن بھاگ گیا کا شیطان دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور مائرہ کو وش میں کر لیتا ہے مائرہ سب پرچاکوں سے کئی وار کرتی ہے اور اے سب مل کر مائرہ کو کسی طرح اس کے گھر میں واپس لاتے ہیں یا لارا مائرہ کو پکڑ کر اس پر ایک سورسزم کرتی ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھاگ گیا کے شیطان کو سب سے پہلے ہماری دنیا میں کسی انسان نے ہی بولایا تھا اور یہاں کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے اصل میں کئی سال پہلے ایڈن کا ایک بھائی تھا جس کا نام آرکا تھا ان دونوں کے فادر کی ایک ٹوئی کمپنی تھی اور ان کے فادر کو ہمیشہ آرکا کے ڈیزائن کی ہوئے ایک ٹوئیز پسلاتے تھے جس کی وجہ سے ایڈن کو آرکا سے جلن ہوتی تھی جب ان کے فادر کی موت ہوئی تو انہوں نے اپنی پروپرٹی کا 60% آرکا کے نام کر دیا اور ایڈن کے حصے صرف 40% پروپرٹی آئی اس بات کو لے کر ایڈن بہت دکھی ہوا اور وہ ایک جادوگار کے پاس گیا کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کو کالے جادو کی مدد سے مروانا چاہتا تھا کیونکہ اسے پوری پروپرٹی چاہیے تھی اور اسی جادوگار نے بھاگ گیا کے شیطان کو ہمارے دنیا میں بلایا تھا اور اس شیطان کو ہمارے بڑی چاہیے تھی بھاگ گیا نے پہلے آرکا کو وش میں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آرکا اس کے قابو میں نہ سکا اس لئے بھاگ گیا کے شیطان نے آرکا کی وائپ اندنی کو اپنے قابو میں کر لیا اندنی اور آرکا ہی وانے کے ماتا پتا تھے اور جب لارا نے بھاگ گیا سے مقابلہ کیا تو اس دن اندنی اور آرکا دونوں کی ہی موت ہو گئی تھی یعنی وانے کے ماتا پتا کے موت کا جمہ دار ایڈن تھا اور یہ آقانی پریزنٹ میں آتی ہے بھاگ گیا کے شیطان کو ایک اور انسانی جسم کی ضرورت تھی اور وہ ایڈن کو ہی وش میں کر لیتی ہے کیونکہ ایڈن کا جسم کافی مضبوط تھا پوجی سے ایڈن ان سے بھی پر حملہ کر دیتا ہے اور رینار کسی طرح اس شیطان کو ایڈن کے جسم سے باہر نکال لیتا ہے اب یہ شیطان اپنی اصلی شکل میں لارا پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی دوران لارا ویراست میں ملے اس خنجر سے بھاگ گیا کے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہے آخر میں پولیس ایڈن کو گرفتار کر لیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا اور مائرہ خوشی سے ایک دوسری کے ساتھ رہ رہی ہیں اور دوسری طرف لارا اور ایناڑ کو ایک اور پیارا نارمل ڈال کے بارے میں ایک اور خبر ملتی ہے اور اسی کے ساتھ ایک کہانیاں پر ختم ہوتی ہے تو مووی کا نام تھا سیبرینہ جو کہ 2008 رہ میں ریلیز ہوئی تھی امید کرتا ہوئی اس مووی کا ایکسپلینیشن آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی مووی کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائی اور ٹیک کیر